ویلکم بائک آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کا چناؤ حمزہ شہباس کے وطار اپوزیشن لیڈر کاغذات جمعہ خواجہ امران نظیر نے حمزہ شہباس کی کاغذات جمعہ کرائے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائند اللہ اور نیو سلمان تارک سے جی سلمان پنجاب اسمبلی میں آج ساڑھے بارہ بجے تک سیکیٹری آفیس کے اندر اپوزیشن لیڈر کے لیے کاغذات نامزدگی جمعہ ہونی تھی گیارہ سوہ گیارہ بجے مسلم لنک نون کے جانب سے خواجہ امران نظیر اور رمضان صدیق بھٹی ریکیوزیشن لے کر پہنچے جن پر اکثریت ارکان کے دستخط بھی موجود تھے وہ ریکیوزیشن سیکیٹری آفیس میں دی جی جو پنجاب اسمبلی ہیں انایت اللہ اللہ ان کو انہوں نے وہ ریکیوزیشن وصول کی اور ڈی جی کے مطابق ایک یا دو روز کے اندر اندر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا جائے گا نام کا کاغذات جو ہے وہ جمع کرانے کے بعد خواجہ امران نظیر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک سے دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ نام جو ہے وہ جاری ہونے کا امکان بھی ہے اور امید بھی ہے اور ساتھ ہی جب پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ان کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے بات سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جی دس سے بارہ ارکان بھی اگر ہم ریکیوزیشن پر دستخط دیتے تو وہ بھی کافی تھا اس لیے ہم نے پیپلز پارٹی کو زیمت نہیں دی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحریک انصاف پر بھی تحریک انصاف کی قیادت پر بھی تنقید کی کہ جس کو تحریک انصاف کی قیادت داکو کہتی رہی اس کو سپیکر بنا دیا اور جس کو جو ہے وہ کہتی رہے کہ اللہ تعالی اس طرح کا سیاست دان نہ مجھے بنائے تو اسے وزیر ریلوے بھی بنا دیا اور ساتھ ہی صدارتی انتخابات کی حوالے سے خواج امران نظیر کا کہنا تھا کہ جی شہباز شریف اور اس بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے سلمان تارک شکریہ آپ کا مسلم لیگ نون کے رہنما خواج امران نظیر کہتے ہیں تھوک کر جاٹنا تحریک انصاف کی عادت ہے نون لیگ نے کبھی پارلیمنٹ پر لانت نہیں بھیجی تو جو ایک قانونی کاروائی تھی بطور اپوزیشن لیڈر جو ریکوزیشن سبمیٹ کروانی تھی جس سپیکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جمعے والے دن تک جو ہے وہ کروا دی جائے تو آج ہم نے میں نے اور ہمزان صدیق بھٹی صاحب نے لیڈرشپ کے حکم پر وہ ریکوزیشن جو ہے وہ آج سبمیٹ کر دی ہے اور اس کی ریسیونگ ہم نے لے لی ہے اور امید ہے امید واسق ہے کہ آج ہی انشاءاللہ ان کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا جو نوٹفکیشن ہے وہ آج شام تاکہ انشاءاللہ جاری کر دیا جائے گا میرا حال ہے کہ شاید دوست بزاری صاحب چونکہ ابھی نئے نئے تریک انصاف میں آئے ہیں ان کو ابھی عادت نہیں ہے تو ان کو پرانی ویڈیو کلیپس جو ہے وہ ضرور آپ دکھا دیں کہ جو رویہ تریک انصاف کی قیادت کا اپوزیشن کے طور پر رہا ہے ہم نے تو کبھی اس پارلیمنٹ پر اس اسمبلی پر لانت نہیں بھیجی ہم نے تو کبھی اس کو آگ لگانے کی بات نہیں کی ہم نے تو کبھی ہماری لیڈرشپ نے تو کبھی تھوک کر نہیں چاٹا لیکن چونکہ تریک انصاف کی قیادت کو بڑے عدب سے حرص کرو عادت ہے تھوک کر چاٹنے کی وہ جس کو ڈاکو کہتے ہیں اس کو سپیکر بنا دیتے ہیں جس کو دہشتگرد کہتے ہیں اس کو